اول حمد سنہا الہی او مالک ہر ہرٹا اول حمد سنہا الہی او مالک ہر ہرٹا مستانام چتارن والا اسے میٹانا ہرٹا میں نے کہا بھی سہری کی بابرکت نشیات اور رمضان کی گنتی کے دنوں میں سے چند گنتی کے آیام سوئے ہیں وہ ماقی رہ گئے ہیں اور یقیناً آپ سہری کا احتمام کر رہے ہوں گے اور سہری کا احتمام کرتے ہوئے اس پرگرام کو نشر کیا جاتا ہے نایڈی فور ڈیوز کی چانم سے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سہری کی نشیات ہیں ڈاکٹر غلام آباز صاحب کرتے ہیں کچھ بجوار کے بنا پر وہ سہری کے پرگرامز نہیں کر رہے اور بندائنا چیز کو موقع ملائے کہ سہری کے ان پرگرامز میں آپ کے لئے اور بھرگاہ رسالت میں حاضری جو ہے وہ لگوا سکے اور آپ لوگوں کے ساتھ محبتوں کا حوالہ آنا جو اظہار ہے وہ چلتا رہے کر ناظرین گرامی آج کے اس پرگرام پرگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں محمد کاسیم رضا جلالی صاحب کاری صاحب کیا حال جالے آپ کا ٹھیک ہے؟ ناظرین گرامی کاری صاحب ڈنگا سے جنہیں کو تشریف لائے ہیں اور ہم کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ یہ اتنا لمبا طویل سفر جو ہے وہ تاہ کر کے سہری کے نشیات میں ہمارا عصہ بنے ہیں محمد حافظ محمد حافظ آسم چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ صاحب کیا حال اٹھیک ہے حافظ صاحب کا تعلق جو ہے وہ کھاریاں سے ہیں اور آج ہمارے جتنے بھی مہمان ہیں وہ مدی بہاوردین سٹی کے باہر سے تشریف لائے ہیں عبدالصدار شاہ صاحب آپ کا تعلق بھی ڈنگا سے ہے شاہ جی کیا حال اٹھیک ہے شاہ جی کے ساتھ جو ہے وہ میں نے گزشتہ روز ریڈیو پر بھی پرگرام کیا ماشاء اللہ اور پچھلے ہمارے نائی ٹی فون نیوز کی جو پچھلے سال کی رمضان نشریات تھی اس میں بھی شاہ صاحب حصہ رہے ہیں ناظرین گرامی ہم سہری کی نشریات کا بقاعدہ طور پر آغاز کریں گے کالی صاحب سے ہم آخری عشرے کے آخری عیام کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اپنے پرگرام کا آواز کریں گے نات سے تو میں شاہ صاحب سے ملتمی سوشاہ جی بھارگاہ رسالت میں کون سی نات سنائیں گے اسلاح و اسلام علیک ہے سیدی زیادر احمد نائی جہو سیدی زیادر احمد نائی جہو شیر احمد نائی جہوشی سارے نام سے کنارہ کیجئے سارے ناموں سے کنارہ کیجئے سارے ناموں سے کنارہ کیجئے یا رسول اللہ پکارا کیجئے یا رسول اللہ پکارا کیجئے اور تاہا بھئی مولا علمشق بشاہ شہد خدا آپ کے گودھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سر ایک مرتبہ آپ کی نماز قضاب ہو گئی اور سرکار نے پوچھا مولا علمشق بشاہ شہد خدا آپ سے کہ آپ عدا پڑھنا چاہتے ہیں یا قضاب پڑھنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا عدا پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ نے سورج کو حکم دیا کہ واپس فلڑ اور وہ جو منظر تھا شاہد نے کیا خوصورتی سے بیان کیا تو جو فرمایے کہتا پھر تاہے اے کمر یہ فلک پر کہ آقا جی پھر سے انگلی کا اشارہ کیجئے پھر سے انگلی کا اشارہ کیجئے اشارہ کیجئے سارے ناموں سے کنارہ کیجئے اور میں راش رکھتے را شاہد نے کیا خوصورت بات میان کی کہ عرش بولا میری خاطر یا نبی یا نبی عرش بولا میری خاطر یا نبی آپ جوڑے نہ اتارا کیجئے آپ جوڑے نہ اتارا کیجئے یا رسول اللہ پھکارا کیجئے اور دیکھا ہے تیبا جنہوں نے ایک بار دیکھا ہے تیبا جنہوں نے ایک بار کرم ان پر پھر دوبارہ کیجئے کرم ان پر پھر دوبارہ کیجئے سارے نام سے کنارہ کیجئے یا رسول اللہ پھکارا 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 کیجئے ماشاء اللہ جزاک اللہ ناظرین رامی شاہ جی بڑے خوبصورت انداز میں مارگاہ رسالت میں قلعہ کی در پیش کر رہے تھے شاہ جی کیا آپ نے خوب تذکرہ کیا ہے کہ کمر دیکھا تھا کہ ایک دفعہ پھر انگلی کا اشارہ کی تھی تو میں اکثر ناظرین سے مخاطب ہوگے کہتا ہوں یہ جو شمس و کمر ہیں یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے کھلونے ہیں اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی کو شمس و کمر سے ناپہزان کیسا خام تو ان کا بلال کرتا ہے نظرین ربی ہمارے درمیان موجود ہیں قاسم رضا جلالی صاحب کاری صاحب مولی علی کا ذکر ہوا ہے تو میں چاہوں گا کہ مولی علی کی شان میں کیونکہ اکی سمزان آپ کی شہادت کا بھی دن تھا اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین نگرامی کے گوشت گزار کیسے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل لا اسعالکم علیہ اجراً اللہ المودت فی القربہ صدق اللہ مولان العزیم صلاة و سلام علی قیاسیدی رسول اللہ صلاة و سلام علی قیاسیدی حبیب اللہ سب سے پہلے تو تہا بھئی میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ کے پوری ٹیم کا کہ آپ نے مجھے سے ایک گناہگار کو اس عظیم مشن میں مجھے بھی اس میں شامل کیا رب تعالی آپ کو خیر قصیر عطا فرمائے رب الزلجلال والکرام نے قرآن مجید برحان رشید میں رشاد فرمایا اللہ سعالکم علیہ اجراً اللہ مودت فی القربہ محبوب فرما دیجئے کہ میرے توسل اور صدقہ سے جو کچھ بھی تجھے ملا ہے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا ہاں جو میری اہل بیت ہیں میری قرابت ہیں میرے رشتدار ہیں ان کے ساتھ آپ نے مودت اور محبت فرمانی ہے اکی نمزان مبارک حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے تو آپ کا ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق حسبت کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے زیادہ لادلی اور پیاری صحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ وہ حضرت سیدنا علی المرتضی کی زوجہ موترمہ تھی اس کے علاوہ حضور علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار آپ کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے جیسے دیس پاک میں آتا ہے لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی کہ میرا جو گوشت ہے وہ علی کا گوشت ہے میرا جو خون ہے وہ علی کا خون ہے اور آئے میں جو پڑھ رہا تھا کہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اپنے آپ کو نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے تیار رکھا کرتے تھے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال درجہ کی آپ کی محبت سے جو کبلہ شاہ صاحب ناشری میں شیر پڑھ رہے تھے کہ حضور علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ کے محفظی پر تشریف لا رہے تھے علی پاک بھی ساتھ تھے سرکار نے نمازی اثر کو آدھا کر لیا تھا حضور نبی کریم علیہ وآلہ وسلم حضرت علی پاک کی گود میں سرینور رکھ کر آرام فرمانا شروع کر دیا ادھر جو سورج ہے وہ گروب ہو چکا تھا تو ادھر یہ سرکار علیہ السلام کی اطاعت میں لگے ہوئے تھے رسول اللہ کی جو اطاعت ہے وہ خدا کی اطاعت ہے خدا کی اطاعت اللہ فرماتا ہے آتی اللہ وآتی الرسول میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو تو حضرت سیدنا علی مرتضی کے سامنے یہ بھی چیت تھی کہ ادھر میں رسول اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں ادھر فرض بھی جا رہا ہے تو جب سورج گروب ہوا تو آپ کی آنکھوں میں آنسوں آئے تو وہ آنسوں جب سرکار کے چہرہ مبارک پر گرے تو آپ بدار ہوئے پوچھا پیارے علی کیوں رو رہے ہو ارز کی یا رسول اللہ نماز جا رہی ہے سرکار پوچھتے ہیں علی ادا پڑنی ہے یا قضا پڑنی ہے حضرت کہ آپ کے آتے ہوئے پھر میں قضا پڑوں آپ کے اتے ہوئے پھر میں قضا پڑوں یہ نہیں ہو سکتا حبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنگلی شریف کا اشارہ کیا تو وہ جو سورج تھا ڈوبا ہوا تھا وہ پھر واپس ہوا اور سیدنا علی مرتضی نے نماز اثر کو ادا فرمایا تو آپ کی زندگی میں کوئی بھی نماز جہاں تک میں نے آپ کے صیرت کا مطالعہ کیا ہے کہ آپ کی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی سب بھی آپ کی نمازیں ادا ہوئی ہیں مشاء اللہ نظمی رمی کاری صاحب ہمارے ساتھ نشید فرمائے ہم ان کی نشید کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رمضان مبارک کی مزید فضائل اور برکتیں جو جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروکار پرگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حافظ آسم چشتی صاحب میں ان سے بھی ملتویسوں کے بارگائے رسالت میں گلا ہے جو میں پیش پیچھیں گے اسلام علیکم رحمت اللہ اللہ باکہ آپ سب کو اور بالحسوس نائنٹی فور جوز کی دین کو کمیابی آتا فرمائے اکتفہ سب دل کی پڑھ لیا صلاة والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ صحابکہ یا سیدی یا رحمت اللہ العالم آقا میرے قرار ہے ہر بے قرار کے آقا میرے قرار ہے ہر بے قرار کے آقا میرے قرار ہے ہر بے قرار کے محبوب کل ہے یار ہے پرور دیگار کے محبوب کل ہے یار ہے محبوب پرور دیگار کے سیدی 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 اور دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں مگر مگر دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں مگر دیتا ہے نعمت وہ محمد پیوار کے دیتا ہے نعمت وہ محمد پیوار کے اور یہاں پہ سرکار کہ حسن کا ذکر ہوا کہ چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو یوسف کے حسن کا چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو یوسف کے حسن کا حق نے دیا حبیب کا صدقہ اتار کے حق نے دیا حبیب کا صدقہ اتار کے اور صدقہ حسن حسین کا خیرات دیجئے صدقہ حسن حسن حسین کا خیرات دیجئے در پہ کھڑے ہیں آپ کے منگتے پکار کے مگتے پکار کے آقا میرے قرار ہیں ہر ہر بے قرار کے مشا اللہ مشا اللہ سبحان اللہ محمد حافظ آسم چشتی صاحب برگاہ رسالت میں گناہ عقیدت پیش کہہ رہے تھے ہمیں خوبصورت آواز اللہ آسیم چشتی صاحب کے آواز میں مزید دکھار پیدا کریں میں اکثر کہا کرتا ہوں میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ وہ زمانہ کیا زمانہ ہوگا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر ویٹھ کر مسجد میں اصحابہ اکرام سے بات چیت کر رہے ہوں گے ان کو جرس و تدریس سکھا رہے ہوں گے ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھا سرکار کو لیکن پھر بھی ان سے والحانہ اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے کہ سارا دن سارا سال سارے زندگی بھی محبت کا اظہار کرتا ہے کرتے رہے تو ایسا لگتا ہے کچھ بھی نہیں کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن کی بات کریں جتنے بھی انبیاء اکرام آئے جتنے بھی رسول آئے کسی کو اللہ تعالیٰ نے خود سے مخاطب کرنے کا فضیلت دی کسی انبیاء رسول کو یہ کہا کہ یہ اگر مردوں کو زندہ کر دے گا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصرا تمام انبیاء تمام رسولوں کا مجموعہ تھے حسن میں بے مثال مردوں کی کیا زندہ کرنا کنکروں کو کلمہ پڑھا دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے کیا کہنے وہ کیا خوبصورت شہر ہے کہ مصر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت یوسف کو دیکھ کر مصر میں کٹین گوشتے زنا سب کٹا دے ہیں ترے نام پر مردانے عرب ایک اور شاعر اس نے بھی کیا پوک فرمایا ہے اس نے یوسف کو دیکھ کر کٹلی جنہوں نے انگلیاں مار لیتی دل پر چھوڑیاں میرے نبی کو دیکھ کر محمد قاسم رضا جلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم صاحب دمنے وقت میں جگہ کم ہے مختصرا رمضان کے کچھ فضائل بیان کیسے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید برحان رشید میں رب الزلجلال والے کرام نے فرمایا ہے یا ایوہ اللذینا آمنون کتبا علیکم السیاہوں کما کتبا علی اللذینا من قبلكم لعلکم تتاکون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتبا علی اللذینا من قبلكم جو تم سے پچھلی انتیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے کیوں تم پر روزے فرض کیے ہیں لعلکم تتاکون تاکہ تم مرزگار ہو جاؤں تو ماہِ رمضان المبارک اس کی فضیلتوں کے کیا کہنے نبی کریم علیہ السلام آپ نے جب اس ماہِ پاک کے فضیل بیان فرمائے کہ جو روزہ رکھتا ہے میرا عمتی تو اس کے مو سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے رب الزلجلال کو وہ کستوری عمبر سے بھی زیادہ پسند ہے اور پھر حضور کا عمتی ماہِ رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے اس کی پڑی شان ہے تو جو اس کو خوشیاں دو ملتی ہیں ایک تو وقتِ افتار کے وقت اور پھر جب ایک میدانِ ماشر رب کا دیدار کرے گا تو اس کے علاوہ بھی جو بندہ ماہِ رمضان المبارک میں کسی روزے دار کا روزہ افتار کرائے تو سرکار نے بیان فرمائے اللہ پاک اسے بھی شمار جل و شواب آتا فرماتا ہے جو کسی کو پیٹ بار کے کھانا کھلائے اللہ اس کو سرکار کے عوضے کھوسر سے پانی پلائے گا کہ وہ اس کو پھر پیاس لگے گی نہیں نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ فضیل بیان فرمائے صحابہ اکرام نے رزگیا یا رسول اللہ ہمارے پاس انہیں عمت نہیں ہے کہ ہم کسی کو پیٹ بار کے کھانا کھلائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم کسی کو ایک ہونٹ پانی پلا کر بھی اس کا روزہ افتار کرواؤ گے نا اللہ تمہیں بھی وہ عجر آتا فرمائے صحابہ نظرین گاوی رمضان مبارک کے گنتی کے ایام ہوتے ہیں تقریبا تقریبا رمضان مبارک گزر چکا ہے چند ایام باقی ہے جن میں لائلہ تل قدر بھی ہے جس کی عبادت جو ہے وہ سینکڑوں سالوں کی عبادت سے افضل ہے سہری کا وقت جو ہے وہ قریب ہے مدی بہا الدین زہلم راولپنڈی لاہور اور اس کے مضافات میں اندھائے سہر کا وقت ہوا چاہتا ہے باقی تمام احباب اور رمضاندار اپنے مقابی بکت کے مطابق مجھے کو افتار کی نائنٹی فور نوز کی سہر پروس میشن سے مجھے محمد قاسم رضا جلالی صاحب کو حافظ آزم چشتی صاحب کو اور عبدالسطار شاہ صاحب کو اجازت دیجئے گا اپنا خواہ لکی کا لحافظ